اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعبود تو عبادت کر مذکر حضر کا صغہ اعبود تو عبادت کر مونس حضر کا صغہ اعبودنا تم عبادت کرو جمع مونس حضر کا صغہ انہز تو اٹھ مذکر کے لئے انہزی تو اٹھ مونس کے لئے انہزنا تم اٹھو جمع مونس کے لئے احمدی تو تعریف کر واحد مونس حضر کے لئے احمدنا تم تعریف کرو جمع مونس حضر کے لئے اشکری تو شکر کر واحد مونس حضر کا صغہ اشکرنا تم شکر کرو جمع مونس حضر کا صغہ کلی تو کھا واحد مونس حاضر کا سیغر کلنا تم کھاؤ جمع مونس حاضر کا سیغر الامو تنسہو بنتن صغیرت اللہ ماں اپنی چھوٹی بچی کو نصیحت کرتی ہے چھوٹی لڑکی کو نصیحت کرتی ہے حبیبہ انتے بنتن طیبتن تو ایک اچھی لڑکی ہے انہزی من النوم سباہن تم صبح صویر نین سے اٹھو واعبد اللہ معی اور اللہ کی عبادت میرے ساتھ کرو لئنہو خلقک ورزقک من الطیبات اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا فقلی وشربی تو کھاؤ اور پیو وشکوری لہ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو وصحب البناتی صالحاتے اور نیک لڑکیوں کی صحبت اپناو فَإِنَّ صُحْبَتَ الصَّالِحَاتِ تَجْعَلُكِ صَالِحَةً کیونکہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی وَالْبَسِي سِيَابًا نَزِی فَتًا سَازَجَتًا اور ساف اور سادہ لباس پہنو اور انگریز وحزری لباس الفرنجیاتے اور انگریزی لباس پہننے سے پرہیز کرو وَفْعَلِكَمَا يَأْمُرُوكِ اَقَابِرُوكِ اور ویسا ہی کرو جیسا کہ تمہارے اقابر تمہیں حکم دیتے ہیں وَعْلَمِي اور جَانْلُوكِ أَنَّ سَعَادَةَ الْأَسَاغِرِ فِي طَاعَةِ الْاقَابِرِ چھوٹوں کی نیک بختی بڑھوں کی اطاعت و فرما برداری میں وَتَنْسَهُ الْأُمُّ بَنَاتٍ قَبِیرَاتِ اللَّهَ اِذَن اور ماں اپنی بڑی بیٹیوں کو بھی نصیحت کرتی بناتی اے میری بیٹیوں احمدنا اللہ وشکرنا لہو وعبدنا اللہ رب العزت کی تعریف کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو وَصْحَبْنَا بَنَاتٍ طَيِّبَاتٍ اور نیک لڑکیوں کی صحبت کو اپناو وَزْحَبْنَا الْمَدْرَسَتِ فِي عَرَبَتِهَا اور مدرسے کی طرف اپنی گاڑی میں سواری میں جاؤ وَزَرْنَا الْوَقَاحَتَا اور بُری باتوں سے پرحیز کرو وَدْرُسْنَا عُلُومًا مُخْتَلِفَتًا نَافِعَتًا اور مُخْتَلِف نَفَابَخْشُ عُلُوم حَسِلْ کرو وَرْغَبْنَا الْا دِرَاسَتِ الْعَرَبِيَّتِ اور عربی تعلیم کی طرف دلچسپی رکھو فَإِنَّ الْعَرَبِيَّ لِسَانُ الْقُرْآنِ کیونکہ عربی قرآن کی زبان ہے اور حدیث کی زبان والحدیثیں اور حدیث کی زبان بناتی ہے میرے بیٹیو وَالَيْكُنَّ بِالتَّبَاخَتِ وَالْتَّطْرِيزِ وَالْخِيَاتَتِ تم پر امور خانہ داری اور بیل بوٹے اور کپڑے کا سینہ تم اپنے لئے لازم و ضروری کرلو وَحَذَرْنَا الْقَسْلَانِ تَرْبِيَةِ الْمَنزِلِيَتِ اور امور خانہ داری سے سستی کرنے میں پرہز کرو فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْبَنَاتِ يَدْرُسْنَ عُلُومًا كَثِيرًا وَيَفْخَرْنَ بِهَا کیونکہ بہت سی لڑکیاں بے شمار علوم حاصل کرتی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں وَلَكِنْ لَا يَرْغَبْنَا الْيْهَا لیکن وہ امور خانہ داری کی طرف رغبت نہیں رکھتی ہیں فَإِنَّهَا عِنْدَهُنَّ نَقِيصَتُن کیونکہ یہ کام ان کے نزدیک معیوب ہے آگے عربی بنانے کو دیا گیا ہے آفزرہ تربی بنا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد احمد رزا استاذ دار رب العلم غریب نباز جماعت ثانیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور مناج العربیہ جزء سالس کا درس دینے جا رہا ہے آج آپ کا سبق بارہ ماں سبق لا تکفر ناشکری مت کر لا تکفری ناشکری نہ کر واحد مونس حاضر کے لئے لا تکفر نہ تم سب ناشکری نہ کرو لا تلعبی تُو مت کھیل واحد مونس حاضر لا تلعبنا تُو مت کھیلو جماع مونس حاضر لا تجعلی تُو مت بنا واحد مونس حاضر لا تجعلنا تُو مت بناو جماع مونس حاضر لا تکسلی تُو سستی مت کر واحد مونس حاضر لا تقسلنا تم سستی مت کرو جماع مونس حاضر لا تفخری تو فخر مت کر واحد مونس حاضر لا تفخرنا تم فخر مت کرو جماع مونس حاضر تلکل امو تمنعو انبازل اعمال بنتن صغیرتن وہماں چھوٹی بچی کو بعض کاموں سے روکتی وَبَنَاتٍ كَبِيرَاتٍ لَهَا حَاقَزَا اور اسی طرح سے بڑی لڑکیوں کو بھی بعض کاموں سے روکتی یا بنتی اے میری بیٹی الہنا واحد ہمارا معبود ایک فَلَا تَجْعَلِي مَا اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناو وَشْقُرِي لَهُا اور اس کا شکر ادا کرو فَعْبُدِيهِ اور اس کی عبادت کرو وَلَا تَقْفُرِي بِهِ اور اس کے ساتھ کفر نہ کرو یا اس کی ناشکری نہ کرو فَإِنَّهُ يَرْزُقُكِ رِزْقًا حَسَنًا کیونکہ وہ تمہیں پاکیزہ رزق ادا کرتا ہے وَيَحْفَظُكِ مِنْ كُلِّ عَافَتٍ اور تمہاری ہر بلا سے حفاظت فرماتا ہے وَلَا تَصْحَبِ الْبَنَاتِ الْخَبِيصَاتِ اور بری لڑکیوں کی صحبت نہ اپناو فَإِنَّهَ سُحْبَتَهُنَّ تَجْعَلُكِ خَبِيصَتًا کیونکہ ان کی صحبت تمہیں برا بنائے گی وَلَا تَعْخُذِي شَيْئًا بِدُونِ اِذْنٍ اور کسی بھی چیز کو بغیر اجازت کے مطلو وَلَا تَجْعَلِي سِيَابَكِ وَسِخَتًا اور اپنے کپڑے کو مئلے نہ کرو فَإِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهَا کیونکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں وَلَا تَدْخُلِي فِي مُحَادَثَتِ النَّاسَ اور لوگوں کی گفتگو میں مداخلت نہ کرو وَلَا تَزْحَكِ اندَ الْأَكَابِرِ اور بڑوں کے سامنے مت حسو وَلَا تَلْعَبِي وَقْتَ الْقِرَاتِ اور پڑھنے کے وقت مت کھیل وَلَا تَقْرَئِ وَقْتَ اللَّئِب اور کھیل کے وقت مت پڑھ اَيَّتُهَا الْبَنَاتُ الْكَبِيرَاتِ اے بڑی لڑکیو احمدنا اللہ واشکرنا لہو فِي کل حال اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کرو اور اس کا شکر ادا کرو ہر حال میں وَلَا تَقْفُرْنَ بِهِ اور اس کی ناشکری مت کرو وَلَا تَقْسَلْنَا اَنْ عَبَادَتِهِ اور اس کی بندگی سے سستیمت کرو فَإِنَّهُ يَرْزُقُكُنَّ بِغَيْرِ حِسَاب کیونکہ وہ تم سبوں کو بحساب رزق تا فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبْنَا أَنَّ قَدْرَ الْمَرْءِ بِمَالٍ وَافِرٍ اَوْ لِبَاسٍ فَاخِرٍ اور یہ خیال مت کرو کہ مرد کا مرتبہ یا انسان کا رتبہ وافر مال سے ہے یا اچھے لباس سے وَلَا تَصْحَبْنَا بَنَاتٍ غَنِيَّاتٍ مَا فِيهِنَّ حَيَاءٌ وَلَا دِيَانَتٌ اور مالدار لڑکیوں کی صحبت نہ اختیار کرو کیونکہ اس میں حیا اور دیانت نہیں وَلَا تَنْزُرْنَا إِلَى مَالِهِنَّ وَلَا إِلَى لِبَاسِهِنَّ اور نہی ان کے مال کی طرف نظر کرو اور نہی ان کے لباس کی طرف نظر کرو وَقْنَعْنَا بِنَصِيبِكُنَّا اپنے نصیبے پر صبر کرو وَاسْبِرْنَا عَلَيْهِ اور اس پر صبر و شکر کرو فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا تَخْرُجْنَا بِغِیرِ حِجَاب اور بے پردہ نہ نکلو وَلَا تَرْغَبْنَا اَنْ اَعْمَالِ الْبَیْتِ اور گھر کے کاموں سے محمد موڑو وَالْزَمْنَا تَعْتَا كَابِرِ كُنَّا اور بڑوں کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑو فَحْفَظْنَا بَنَاتِي هَذِهِ الْكَلِمَات میری بیٹیوں ان کلموں کو یاد کرلو وَلَا تَغْفُلْنَا اَنْهَا اور اس سے غفلت مت برتو فَإِنَّ الْبَنَاتِي طَيِّبَاتِ يَعْمَلْنَا بِنَسَائِحِ الْأُمَّهَات کیونکہ اچھی لڑکیاں ماؤں کی نصیحتوں پر عمل کرتی ہیں یہ درس سالیس یہ بارے میں سبق کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا باقی جو عربی بنانے کو کہا گیا ہے آپ حضرات اسے عربی اس کی عربی بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد احمد رزا استاذ دارالعلوم غریب نواز اللہ آباد پر یاگ راج جماعت سانیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور منحاج العربیہ جزئے سالس کا درس دینے جا رہا آپ کا سبق تیرہما سبق ہے جس میں عام کے خوبیوں اور خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی پیداوار ہندوستان میں ہوتی ہے وَقِشْرُهُ سَخِينُنْ اس کا چھلکا موٹا ہوتا ہے فِي دَاخِلِهِ نَوَاتٌ كَبِيرَتٌ اس کے اندر ایک بڑی گھٹلی ہوتی ہے الْأَنْبَجُلْفِجُّ لَوْنُهُ اَخْزَرُ وَهُوَ حَامِزٌ کچھے عام کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور وہ کھٹا ہوتا ہے وَهُمُوزَتُهُ لَذِيزَتٌ اور اس کا کھٹا پن مزیدار ہوتی ہے اس کی ترشی مزیدار ہوتی ہے وَالْيَانِعُ مِنْهُ لَوْنُهُ أَسْفَرُ وَهُوَ حُلْوُنْ پک عام کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور وہ میٹھا ہوتا ہے اَهْلُ الدَّقَنِ يَسْنَعُونَ مِنَ الْأَنْبَجِلْ فِجِّ وَالْبَصَلِ وَاللَّحْمِ وَالسَّمَنِ اِدَامًا لَذِيزًا یا قُلُونَهُ بِرَغْبَتِ اَهْلِ دَقَنِ کچھ عام اور پیاز اور گوشت اور گھی سے مزیدار سالن بناتے ہیں جس کو وہ رغبت سے کھاتے ہیں اَمْ بَجُدْ دَقَنِ مَشْهُورٌ فِي الْحِندِ دَقَن کا عام ہندوستان میں مشہور ہے وَلَهُ اَقْسَامٌ قَسِيرَةٌ اور اس کی بشمار قسمیں ہیں بَعْضُهُ نَقْتَعُوهُ بِسْسِكِّنِ اس میں سے باز کو ہم چھوری سے کٹ کر کے کٹتے ہیں سُمَّا نَاکُلُهُ پھر کھاتے ہیں وَحَاذَا خَيْرُ قِسْمٍ مِنَ الْأَمْبَجِي اور یہ عام کی بہترین قسمیں ہیں مَا فِيهِ مِنْ زَغْبٍ جِسْمِ رِشَاد نہیں ہوتا ہے وَبَعْضُهُ نَرْشِفُهُ بِرَغْبَتٍ شَدیدَتٍ اور بعض جس کو ہم الرغبت کے ساتھ چوستے ہیں وَتَارَتًا نَعْسِرُهُ فِي اِنَائِن اور کبھی ہم اس کو برطن میں نچوڑتے ہیں سُمَّا نَمْزَجُهُ بِقَلِيلٍ مِنَ السُّكْرِ وَالْلَبَنِ وَالْقِشْطَتِ پھر ہم تھوڑا شکر اور دودھ اور بالائی ملاتے ہیں وَحَاذَا الْأَسِيرُ الْعَزِيزُ جِبْدًا اور یہ جوس بہت لجیز ہوتا ہے الْأَمْبَجُوْ يَحْسُلُو فِي فَسْلِ السَّيْفِ لِكُلِّ غَنِيٍ وَفَقِيرٍ عَام گرمی کے موسم میں ہر مالدار اور فقیر کو دستیاب ہوتا ہے فَيَأْقُلُونَهُ كَثِيرًا جس کو وہ لوگ کسرت کے ساتھ کھاتے ہیں لِأَنَّهُ رَخِيصٌ کیونکہ وہ سستہ ہے الْأَمْبَجُوْ يَجْعَلُ الْإِنسَانَ قَوِيًا عام انسان کو توانا اور تندرست بناتا ہے فَهَاذِهِ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تو یہ یعنی عام اللہ رب العزت کی نیمت ایوہ الناس اے لوگو فَقُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ اللہ رب العزت کے رزق کو کھاؤ اور اس کا شکریہ دا کرو فَإِنَّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کیونکہ وہ تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے اَفَلَا تَشْكُرُونَ تو کیا تم اس کی اس کا شکر ادا نہیں کرو گے اَعْلَمُوا أَنَّ الشُّكْرَ سَبَبٌ لِزْيَادَةِ النِّیمَتِ تم جان لو کہ شکر یہ نیمت کے زیادہ کرنے کا ذریعہ اور سبب تَشْكُرُونَ تَشْكُرُونَ